دوستو شری کرشن کہتے ہیں روج تلسی کے سامنے یہ تین شبد بولنے سے دور ہوتی ہے دریدرتہ اسی کے ساتھ ہم جانیں گے تلسی سے جڑے کچھ بہت مہتپرن واسطو نیموں کے بارے میں جس کے انسار اگر آپ کے گھر میں بھی تلسی کا پویتر پودا ہے تو وشیش گلتی آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے ورنہ گھر میں آتی ہے بربادی ماں تلسی کے ساتھ ساتھ ماں لکشمی بھی ہو جاتی ہے کروڈت تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا دوستو بھرم ویورت پران میں ورنیت پرسنگ کے انسار ایک بار نارد منی بھگوان شری کرشن کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ہے پربو تلسی بھگوان نرائن کی پریہ ہے اسی لیے پرم پویتر ہے اتیوے سمپورن جگت کے لیے پوجنیہ ہے پرانتو ان کی پوجا کا کیا ویدھان ہے یہ میں نے ابھی تک نہیں سنا ہے پربو کس منتر سے تلسی کی پوجا ہونی چاہیے سروپرثم کس نے تلسی کی پوجا کی اس پرکار سے نارد جی دوارہ پوچھے جانے پر بھگوان شری کرشن نے انہیں تلسی کے پوجن کا مہتب ایوام نتے تلسی کے سامنے بولے جانے والے مہا منتر کے بارے میں بتایا شری کرشن کہتے ہیں کہ جو بھی اس تری نتے تلسی کے سمکش اس منتر کا اچارن کرے گی وہ سبھاگشالی بنے گی جو بھی پرش تلسی کے سامنے اس منتر کا اچارن کرے گا اسے اکشدھن کی پرابتی ہوگی جس گھر کے سامنے نتے تلسی کی پوجا کی جائے گی اس گھر میں ساکشات لکشمی کا واس ہوگا تلسی کا یہ منتر سمست فلو کو پردان کرنے والا ہے اتہ جو بھی تلسی کے سامنے اس منتر کا اچارن کرے گا اسے سمپون سدھیاں پرابت ہوں گی سرو پراثم تلسی کی پوجا بھگوان شریحری وشنو دوارہ کی گئی تھی گھی کے دیپک، دھوپ، سندور، چندن، نوید ایوام پشپ آدی سے بھگوان شریحری نے تلسی کی پوجا کی تھی شری کرشن کہتے ہیں کہ اس پرکار سے جو بھی منوشی تلسی کا پوجن کرے گا اس کے سبھی جنموں کے پاپ نشت ہو جائیں گے اور وہ ویقتی سکسمردی کو پرابت کرے گا تلسی کے نتے پوجن سے ایوام منتر جاپ سے ویقتی سبھی پرکار کے پاپوں سے مکت ہو کر گولوک میں جاتا ہے جو کارتک مہینے میں شریحری وشنو کو تلسی پتر ارپن کرتا ہے وہ دس ہزار گوہ کے دان کا پننے پرابت کرتا ہے تلسی کے پوجن سے جسے پتنی نہ ملی ہو اسے پتنی مل جاتی ہے جسے سنتان نہ ہو وہ پرش پتروان بن جاتا ہے سبھی روگوں سے مکت ہو جاتا ہے اور بھے ابھیت منوشیہ نربھے ہو جاتا ہے ایوام پاپی بھی سبھی پاپوں سے مکت ہو جاتا ہے اس پرکار سے بھگوان شری کرشنے نے تلسی کا مہتب نارد منی کو سنایا تھا آئیے اب جان لیتے ہیں تلسی سے جڑی مہتب پورن باتیں اور بھگوان شری کرشنے دوارہ بتائے ہوئے اس مہا منتر کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شاستروں کے انسار تلسی کو جنم سے مریتیو تک کام آنے والا پودھا مانا گیا ہے گھر میں تلسی کا پودھا ہونے سے چاروں اور کا واتاورن شد ہو جاتا ہے اور سکراتم کرجا کا سنچار ہونے لگتا ہے تلسی کا پودھا نہ کیول گھر کی ہوا کو شد بناتا ہے بلکہ کئی پرکار کے واسطو دوش بھی نشت کرتا ہے واسطو شاستر کے انسار تلسی کا پودھا صحیح دشا میں ہونا اتیانتہ وشک ہے یدی تلسی کے پودھے کو صحیح دشا میں نہ لگایا جائے یدی یہ پودھا غلط دشا میں اپستیت ہو تو کئی پرکار کے دوش نرمان ہوتے ہیں اور تلسی کا پودھا دھیرے دھیرے سوکھنے بھی لگتا ہے جسے گھر پر کئی پرکار کے سنکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ غلط دشا میں تلسی کا پودھا گھر میں نکرات مکتہ فیلاتا ہے جس کے کارن آرتکھانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تلسی کا پودھا صدیب پوراستان تتہ اتر دشا میں لگانا چاہیے تلسی کے پودھے کو گھر کی دکشن دشا میں نہ رکھیں نہیں تو یہ پودھا دکشن دشا سے آنے والی نکرات مکتہ جاؤں کے کارن جلدی سوکھ جاتا ہے اور گھر پریوار میں دکھ کا واتاورن بنا رہتا ہے مہیلاؤں کو ایسی عوستہ میں تلسی کو جل نہیں دینا چاہیے اکثر مہیلائے سنان کرنے کے پچچات اپنے بالوں کو کھلے رکھ کر ہی تلسی کو جل دیتی ہیں لیکن شاستروں میں اسے سروتہ انوچت مانا گیا ہے تلسی کو بھگوان سے صدہ سوہاگن دہنے کا وردان ملا ہے ایسے میں سو بھاگے میں وردی کے لیے مہیلاؤں کو اپنے کیش باندھ کر مانگ میں سندور بھر کر ہی تلسی کو جل ارپن کرنا چاہیے تلسی کو جل ارپن کرتے سمیں ان مہتبورن باتوں کو دھیان میں اوش رکھیں پہلی بار تلسی کے آس پاس جھوٹھن جھوٹے چپل جھاڑو یا کچھرا بھول سے بھی نہ رکھیں اس سے تلسی کا اپمان ہوتا ہے دوسری بات جس گملے میں تلسی کا پودھا لگا ہو اس میں انیہ پودھے نہ لگائیں تلسی کے پودھے کو دودھ ملا ہوا جل چڑھانے سے تلسی صدا ہری بھری رہتی ہے اور گھر میں سکسمردی بنی رہتی ہے کئی بار لوگ شام کے سمیں تلسی کے پاس دیپک جلاتے وقت جل بھی چڑھاتے ہیں لیکن ایسا کرنا اشب مانا گیا ہے شام کے سمیں تلسی کو جل نہیں چڑھانا چاہیے اور اسے سپرش بھی نہیں کرنا چاہیے تلسی کے پاس دیپک لگاتے سمیں دیپک کے نیچے تھوڑے سے چاول کے دانے اوشی رکھیں اس سے گھر میں سکسمردی بنی رہے گی شاستروں کے انسار تلسی کے پاس جل سے بھرا ہوا پاتر بھی کبھی نہ رکھیں تلسی کے پودھے کو ایک ایسی جگہ بھول کر بھی نہ رکھیں جہاں پر گندگی ہو کئی لوگ جانے ان جانے میں تلسی کے پودھے کو نالے کے پاس اتواجی ستھان پر کپڑے یا برتند ہوئی جاتے ہیں اس ستھان پر رکھ دیتے ہیں جس کے کارن گندہ پانی تلسی کے پودھے پر گرتا رہتا ہے جس سے تلسی کا پودھا سوکھ جاتا ہے اور اس سے ماں تلسی کا اپمان ہوتا ہے تلسی کے پودھے کو گندگی سے ہمیشہ دور رکھیں جہاں پر ہمیشہ پویتر واتاورن بنا رہے جہاں پر سوچھتا رہے ایسے ہی ستھان پر تلسی کا پودھا ہونا چاہیے آئیے جان لیتے ہیں اس ماں منتر کے بارے میں جو ہمیں تلسی کے پودھے کے سامنے بولنا ہے دوستو جب بھی تلسی میں جل دیں یا تلسی کے پتے توڑیں تو یہ منتر اوشہ بولیں اوم سوپربھائے نمہ یا آپ اس منتر کا بھی اچارن کر سکتے ہیں جو کہ کچھ اس پرکار سے ہے اوم سبھدرائے نمہ ان دونوں میں سے کسی بھی ایک منتر کا جاپ نتے تلسی کے سامنے کرنا چاہیے اس منتر کا جاپ تلسی کے سامنے کرنے سے ہر پرکار کے کارے میں سفلتہ ملتی ہے اس طریقوں کو نتے تلسی کو جل چڑھاتے سمیں اس منتر کا جاپ پوشی کرنا چاہیے اس کا جاپ کرنے ماتر سے ان کے گھر سے ساری نقرات مکرجہ کا ناش ہوتا ہے اور گھر میں سکھ سمردھی بنی رہتی ہے تو دوستو اس پرکار سے تلسی مئیہ کی پوجہ کرنے سے ہمیں مالکشمی کا اشیروات پرابت ہوتا ہے دوستو اس بات کا وشیش دھیان رکھیں کہ تلسی کا پمان نہیں کرنا چاہیے تلسی کا پودھا گھروں میں اور مندروں میں لگایا جاتا ہے ساتھ ہی اس کی پتیاں بھگوان وشنو کو ارپد کی جاتی ہیں اس کے اور شدیے گنوں کے علاوہ یہ کبھی کبھی ہمارے شریر کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے تلسی کے پتے نہیں چبانے چاہیے تلسی کے پتوں کا سیون کرتے سمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ان پتوں کو چبائے نہیں بلکہ نگل لینا ہے اس پرکار تلسی کا سیون کرنے سے کئی روگوں میں لاپ رابط ہوتا ہے تلسی کے پتوں میں بارہ دھاتو کے تتوہ ہوتے ہیں جو کی پتوں کو چبانے سے دانتوں پر لگ جاتے ہیں جس سے آپ کے دانت خراب ہو سکتے ہیں اور جوتش کے انسار بھی ایسا کرنا سہی نہیں ہوتا کیونکہ اس سے ماں تلسی کا پمان ہوتا ہے شاستروں کی انسار تلسی کے پتے کچھ خاص دنوں میں نہیں توڑنے چاہیے یہ دن ہے اکادشی رویوار اور سوریہ چندرگرہنکال ان دونوں میں اور رات کے سمیں تلسی کے پتے نہیں توڑنے چاہیے بینا اوپیوگ تلسی کے پتے کبھی نہ توڑیں ایسا کرنے پر ویقتی کو دوش لگ سکتا ہے اناوشک روپ سے تلسی کے پتے توڑنا تلسی کو نشت کرنے کے سمان مانا گیا ہے بے وجہ تلسی کے پتے توڑنے سے مرتیو کا شراب لگتا ہے تلسی کے پودے کو گھر کے اندر نہیں لگایا جاتا ایسا کہا جاتا ہے کہ تلسی کے پتی کے مرتیو کے بعد بھگوان وشنو نے تلسی کو اپنی پریے سکھی رادہ کی طرح مانا تھا اسی لئے تلسی نے ان سے کہا کہ وہ ان کے گھر جانا چاہتی ہے لیکن بھگوان وشنو نے انہیں منع کر دیا اور وہ کہا کہ میرا گھر لکشمی کے لیے ہے لیکن میرا دل تمہارے لیے ہے تلسی نے کہا کہ گھر کے اندر نہ سہی تو باہر تو انہیں ستھان مل سکتا ہے جسے بھگوان وشنو نے مان لیا تب سے آج تک تلسی کا پودھا گھر اور مندروں کے باہر یا آنگن میں لگایا جاتا ہے شیو لنگ پر تلسی کی پتی نہیں چڑھائی جاتی شیو جی کی کسی بھی پوجہ میں تلسی کی پتی چڑھانا ورجت بتایا گیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بھر آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیواد